موسیقی جہرہ کی مصیبت کا تمہیں واسطانی مشکل کو میری حل کرو مشکل کو شالی موسیقی اسلام علیکم نمشکل ایماران خان میرے یوٹیوب چینل پر آپ سے بھی کسواگت کردی موسیقی 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 تو دوستو یہ ہے لوکل ٹرین اور ہم نے لوکل ٹرین کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے آ رہی ہے جو تو اندار دمزوچنے تھوڑا فائسٹی چاہیں گے تو جلدی پہنچیں گے فائسٹ ٹرین میں بیٹھیں گے لیکن دوستو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے گلتی کر دی کہ بھی پوری گاڑی کھالی پڑی ہے ہی ہے اور سپاہ دس میٹر فرق پڑے گا لیکن گاڑی پوری کھالی ہے ہی ہے اس میں ہم آرام سے بیٹھ کے جا سکتے ہیں لیکن ہمارا فیصلہ اب دیکھتے ہیں گلت ثابت ہوتا ہے یا صحیح تو دیکھیں گے دوستو ہمارا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے گلت کے سوپر فاشٹ میں جانا ہے اور ہم نے لوکل چھوڑ دی ہے تو چلو دوستو میں پی لیتا ہوں پانی کافی تھنڈا پانی ہے اور اس طرح کی فریجل سیوہ ہم نے بھی ہمارے ٹائم میں بہت کی ہے اسٹیشنوں پہ ہم بھی گرمی میں پانی بلایا کرتے تھے فریجل سیوہ یہ ہمارے عمران بھائی جان جو چومیلا کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں گرمی تو ہوئی گی نا یا تاپمان بہت تیج ہو رہا ہے اور بیش کے تو کیا ہے کہ بارش نی آری garde credential بلکل نیتے ہیں بلکل نہیں ملے گی آہا میں پوری کھالی تھی ہے موسیقی موسیقی یہ ہے اسٹیشن کے ساموزے حالانکہ یہ تھنڈے ہیں لیکن جب ہمیں بھوک لگتی ہے سفر میں تو پھر تھنڈا اور گرم نہیں دیکھا جاتا کھاکا جی تو کیپ ایڑ چلا رہے ہیں کھاکا جی اور یہ ہے ہماری ٹرین کا نمبر ہماری گاڑی چھوڑ کو انڈور اس میں نہیں ہی لیکن جگہ کھاکا 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 مت Hero اور ایک نہیں ہے تو ہماری ٹرین یہاں سے نیکل'M چک recel اور میں گیٹ پر ہوں گھڑا جب تک ہburger سے تین کیونکہ ہے شوہر ہے دیکھ تو میں بھی آشار اکھان کی طرح کسی کی ہیلپ کروں گا تو کیسا لگا آپ کو میرا ایڈیا ہالی گاڑی تو چھوڑ دی اور ہم بھڑی دیکھوا کئی سے بھی جگہ نہیں ہے گیلی میں بھی حالات ہے کھڑے کھڑے چلنا ہے وہ یہ سافی اچھا ہواب لیایت ہے جو بہترین گاڑا کھڑے چھوڑ دی باپر باپر کھڑے چھوڑ دی ایدر بھی جگے ایدر بھی پیڑے دیکھے دیکھا دو رہے گا کئی چکاڑا تو یہ حال ہوتے ہیں جنرل کوچ کے گیٹ پر بھی آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اندر بھی آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور جہاں پر سامان رکھتے ہیں لگیج رکھتے ہیں وہاں پہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو حالانکہ یہ کوچ تو میری نظر میں جنرل کوچ بہت اچھا ہے یہ تو آپ سمجھ لو کہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے یہاں پر اور یہ بھائی دیکھو یہاں پر سیڈیو پر بیٹھ کر گیٹ پر بیٹھ کر اپنی جان سے کھیل رہے ہیں کیونکہ غریبہ آدمی کو اپنی جان سے کھیل نہیں ہے پوری کتنی بڑی ٹرین میں صرف ایک بھوگی آگے ہوتی ہے اور ایک پیچھے ہوتی ہے جنرل کوچ اس میں آپ سوچو آپ کتنے آدمی بیٹھ سکتے ہیں تو اب یہ تو حالانکہ کافی اچھی کنڈیشن میں ہے اس سے بھی بری بری کنڈیشن اور اس سے بھی زیادہ ٹائٹ آپ تمہیں مان لو یہ تو 20% 30% ہی ہے اور یہاں چکا ہے بھانی منڈی اب یہاں سے دیکھتے ہمیں سیڈ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے کیونکہ ابھی تک تو پبلک کم دکھ رہی لیکن اب زیادہ دکھنے لگ رہی ہے تو اترنے والے تو کم دکھ رہے ہیں اور چڑھنے والے بہت زیادہ دکھ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پبلک تو کافی دکھ رہی ہے میچے میرے بواب اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مرمک ہوتا ہے تو اللہ کے کرم سے ہمیں بنی منڈی میں جگہ مل چکی ہے تو ہم بھی بیٹھ گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو حالکہ یہ تھوڑے تھوڑے سے ٹکے ہوئے ہیں بس زیادہ کمپڑ نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں بھی دعا ہے کہ ہمیں یہاں پر جگہ مل چکی ہے اور اگر کوئی لیڈیس وغیرہ آئے گی تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بٹھا دیں گے اتنی انسانیت ہمارے اندر ہے تو دوستو یہ جو آنے والا اسٹیشن ہے وہ میری لائف کا سب سے بیسٹ اسٹیشن ہے یہ وہ شہر ہے جہاں پر میرا بچپن ہے میری سکول لائف ہے میری کولیج لائف ہے یہاں کی میرے بچپن کے دوست ہیں یہاں پر میرا بچپن یہاں پر گجرا ہے اور میری جندگی کے جو سنہر پر جس کو بولتے ہیں وہ اسٹیشن سے جڑے ہوئے ہیں جس کا نام ہے شانگر اسٹیشن سے جڑے ہوئے ہیں اسٹیشن پر میں نے اپنا بچپن گجرا رہا ہے کیونکہ یہاں پر میرے پاپر تھی پوسٹنگ تھی ریلوے میں تو اسٹیشن پر ہم بہت آئے میں نے بتایا نا آپ کو کہ فیلی جل سیوہ بھی ہم یہاں پر کرتے تھے اور جب بھی ہمارا من نہیں لگتا تھا اور ہم گھومنا ہوتا تھا ہمیں تو ہم اسٹیشن پر آیا کرتے تھے کیونکہ یہی پہ ہمارا پاس میں ہماری ریلوے پوٹر تھی اور یہ جو ریفریسمنٹی سٹال لکھ رہی یہاں سے میں فروٹی وغیرہ خریدتا تھا اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا گھر کہاں کا اسٹیشن سے بلکل نزدیک تھا اسی لئے ہم جب بھی ہمارا من کرتا تھا کوئی سی ٹوین آتی تھی تو ہم یہاں پر بھوم میں آیا کرتے تھے تو اس اسٹیشن سے ہمارا بچپن جڑاوائے یہ دیکھو دوستو پیچھے کوارٹر دکھ رہے ہیں نا ان کوارٹروں میں ہم رہا کرتے تھے کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر اور یہ جو گیٹ ہے یہاں سب ٹرین سے اترتے تھے تو ہم یہ دس جایا کرتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو ہماری خواہد ہماری خواہد ہماری خواہد ہماری 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 یہاں ہماری کرے تو اس اسٹیشن کو دیکھ کر میرا دن بھرایا ہے کیونکہ یہ جو اسٹیشن ہے نا یہ کرا سے ہمارے لیے آنگن تھا جسے گھر کا آنگن ہوتا ہے نا ویسے ہم یہاں پر گھومنا آیا کرتے تھے یہ جو ٹرولی دیکھ رہے ہیں دوستو اس پیسے میں ایک روپے کا سموزہ لیا کرتا تھا اور یہ جو اورنج ٹی شیٹ میں جو چائے بیچ رہے ہیں ان کو میں کا کا کہا کرتا تھا وہ ابھی مجھے پیچھان نہیں رہے موسیقی 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 آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو اور اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں نہیں کھائی تو پھر آپ نے کیا کھایا اس کا بھی ایک الگ ہی مجھا ہے اس میں پانی پینے ہوئے ہیں یا گھپا تم آ چکے چومیلا یہاں وٹر پھوڑا اب دیکھتے ہیں ریلوے کی سیوہ بہت ہی خطن راک اس تکیم دے ہو یہ حال ہے ٹکیٹ کی رایا دنیا مر کا مہنگا کر دیا تو دوستو ابھی چلتے چلتے ٹرین کو دیکھتے دیکھتے میرے دماغ میں ایک سوال آیا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب آپ ضرور دیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرین میں آگے اور پیچھے دونوں سائٹ میں جندل کوچ ہوتے ہیں اور بیچ اور بیچ میں ہوتا ہے ایسی کوچ تو ایسا کیوں ہوتا ہے آپ اس کا سوچ کے جرور جواب دینا سوچنے والی بات ہے اور کافی انٹریسٹنگ جواب میرے پاس ہے اس کا تو آپ جرور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جندل کوچ ہمیشہ آگے اور پیچھے ہی کیوں ہوتا ہے بیچ میں ایک بھی جندل کوچ نہیں ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو ایسا کیوں ہے بیچ میں صرف ایسی کوچھ ہوتے ہیں جندر کوچھ ہر ٹرین میں آگے اور پیچھے ہی ہوتے ہیں تو اس کا جواب ضرور بتائیں آپ کو جائیں یہ دیکھو دوستو پلیٹ فارم نمبر ایک سے دو پہ جانے کے لیے اس پول کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان دو سمجھداروں کو دیکھو ان کو تھوڑا بھی چلنے میں اتنی لکھت آ رہی ہے کہ یہ تھوڑا چل کے ادھر سے نہیں جا سکتے یہ پٹری کو پروز کرتے جا رہے ہیں جبکہ دوستو ادھر تو ٹرین جا رہی ہے ادھر سے بھی اگر ٹرین آ جاتی ہے تو سوچو یہ کتنی تکلیف میں آ جائیں گے لیکن ان کو فکر نہیں ہے جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ پر گھر پہ کوئی انتجار کر رہے ہیں آپ کے ماں باپ انتجار کر رہے ہیں آپ کی بہن انتجار کر رہے ہیں آپ کو بھائی انتجار کر رہے ہیں تو یہ غلط طریقہ ایسا نہ کریں اور یہ ہے میرے پاپا کے مامو جو گودرہ میں رہتے ہیں یہ یہ میرے پاپا کے مامو ہے تو دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں یہ پر ختم فلیس میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ